ہماری دنیا میں کئی سببتائیں ویکسیت ہوئیں جنہوں نے مانو ویکاس میں ایک اہم بھومی کا نبھائی اور سمیہ کے ساتھ ساتھ یہ سببتائیں کہاں بھی لکت ہو گئیں کسی کو بھی پتا نہیں چلا آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسی سببتہ کے وارے میں بات کریں گے جسے آج ہم مایہ سببتہ کے نام سے جانتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کیسے مایہ سببتہ کا ادھائے تکہ آنت ہوا تو چلیے شروع کرتے ہیں مایہ سببتہ کے اس لمبے سفر کو مایہ سببتہ کا ادھائے ماتے امریکہ کے گھنی جنگلوں میں آج بھی جیوید رہنے کے لئے منشو کو کڑا شنگھرش کرنا پڑتا ہے پر انتو امریکہ کی کھوچ کیے جانے سے پہلے ہی مد امریکہ میں انت سببتہ فل فول رہی تھی جسے آج ہم میں یا مایہ سببتہ کے نام سے جانتے ہیں یہ سببتہ آج کے فرانس دیجھ جتنی بڑی تھی مایہ سببتہ کا وکاس تین الگ الگ چھتروں میں ہوا تھا جس میں پہلا تھا گواتیمالا دوسرا تھا بیلائج اور تیسرا تھا یوگتان مایہ سببتہ کی شروعات پندرہ سو اسوی پور میں ہوئی تھی اہلے اس سببتہ میں لوگوں کی سنکیہ بہت ہی کم تھی جس میں صرف پانسو سے چھے سو لوگ ہی سامل تھے جو کی قبیلوں میں رہتے تھے پر انتو سمیہ کے ساتھ ساتھ اس سببتہ کی جنسنکیہ تیجی سے بڑھنے لگی اور ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے ایک وسال کا اس سببتہ کا روپ لے لیا مایہ سببتہ کی بھی شستائیں مایہ لوگوں کی لکھنے کی شہلی کافی وکشت تھی انہوں نے اپنی لیپی میں چار سو سے پانسو چننوں کا پریوک کیا تھا جس میں سے عدیتر کو پڑھ لیا گیا ہے انہوں نے اپنے چننوں تتہ سببتوں کو پتھر کی پٹیوں لکڑی کے فلکوں مٹی کے برتنوں تتہا سبجیوں کے ریسوں سے تیار کی گئی پستکوں پر لکھا تھا ان کے دورے لکھی گئی چن لیپیاں جاپان اور مصر کی چن لیپیوں سے کافی میل کھاتی تھی گڑیت کے ساتھ ساتھ مایا سبجیتہ کے لوگوں کو واسطو کلا کی بھی کافی سمجھ تھی مایا سبجیتہ ہی ایک مہتر ایسی سبجیتہ تھی جس نے مہرابدار بھون کا نرمان کروایا یہ مہرابے پتھر کے الگ الگ ٹکڑوں پتہ چونے گارے سے بنایا جاتا تھا مایا سبجیتہ کی واسطو کلا کا دھارمک مہت بھی بھی تھا ان کے بھونوں پر بھن 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 پرکار کے دیوی دیوتاؤں کے چن انکت تھے مایا سبجیتہ کے بھونوں پر کئی پرکار کے ساپوں کے چن نے بھی پائے گئی ہیں جو یہ درساتہ ہے کہ مایا سبجیتہ بہت ہی زیادہ انت تھی پرانچید سبجیتہوں کی شاسن ویوستہ لگ بک سمان ہوا کرتی تھی پرنتو اگر بات کی جائے مایا سبجیتہ کی یہاں کی شاسن ویوستہ پورش پردان تھی یعنی کہ یہاں راجہ بننے کا عدکار صرف پورش کو ہی ہوتا تھا یہاں مائلاؤں کو شاسن کی باغڈور نہیں دی جاتی تھی مایا سبجیتہ کی راج بھونستہ پارمپریک روح سے چلتی تھی یعنی کہ راجہ کا بیٹا ہی آگے چل کر راجہ بنتا تھا مایا سبجیتہ میں راجہ کا ایک محل ہوا کرتا تھا جو زیادہ تر اوپری علاقوں میں استق تھا راجہ کی سرکشہ میں شیکڑوں سپائی اور سیوہ کے لیے دانسیاں ہر سمیں موجود رہتی تھی بیوین خغولیے گھٹنا اور دھارمک تحاروں پر آدھارت مایا سبجیتہ نے ایک کلینڈر نکالا جو مایا سبجیتہ کا کلینڈر کہلیا مایا سبجیتہ کا کلینڈر اپنی بھوشواریوں کو لے کر کافی چرچاؤں میرا ہزاروں ورث پور اس کلینڈر میں یہ بھوشواری کی گئی تھی کہ ورث دو آجار بارہ میں پوری دنیا ختم ہو جائے گی لیکن مایا کلینڈر کا یہ دعویٰ پوری طرح سے جھوٹ ثابت ہوا حالانکہ کئی بار مایا سبجیتہ کی بھوشواری سچ بھی ثابت ہوتی رہی ہے مایا سبجیتہ ایک ایسی سبجیتہ تھی جو سویم اپنے بل پر ہی وکشت ہوئی پر انتو اس سبجیتہ کو بھی آگے چل کر کئی بیبتیوں تتا پراکرتک آبداؤں کا سامنا کرنا پڑا اس سبجیتہ کے جنم کو لے کر ویگیانکوں میں دو مت ہیں پر انتو اس سبجیتہ کے پتن کو لے کر ویگیانکوں میں کئی برچادہ داریں پرچریت ہیں انیک اتیازخار مایا سبجیتہ کے گائیو ہونی کی وجہیں گھومکڑ قبیلوں کو مانتے ہیں جن کے پاس کئی آدھونی کا تیار تھے ان کے انسار ان گھومکڑ قبیلوں کے آکھرمونوں کے قارن ہی مایا سبجیتہ کا انت ہوا پر انتو کچھ ویگیانکوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مایہ سبیتہ کے ویناس کا قارن پراکرتک آبدہ تھی ان کا مانا ہے کہ اس سمیں کوئی وشال سنامی یا بھکمب آیا ہوگا جس قارن سے مایہ سبیتہ بلکت ہو گئی پرنطو آج کوئی ایس پسٹ روپ سے نہیں جانتا کہ اس مایہ سبیتہ کے بلکت ہونے کا قارن کیا تھا